نوشکار دوستو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کی امیت گرگ جی کون ہے امیت گرگ جی ویسے تو پیشے سے ایک ایڈوکیٹ ہے مگر پلس نویشکو کے لیے پچھلے کئی سالوں سے مہندر پال دانگڑ جی کے ساتھ پی ایسے لیمیٹر ورکر کلیان سمیتی کیا دیکھ شری روی شنکر گوتم جی کے ساتھ کانپوروالی وکاستیر پاٹی جی کے ساتھ اور انیہ چھوٹے بڑے سبھی سنگھٹنوں کے ساتھ مل کر کے پلس نویشکو کی خاتر دن رات سنگھرستہ پوروک لڑائی لڑتے رہتے ہیں کہ پلس نویشکو کا کسی طریقے سے پیسہ مل جائے یہاں پر ہی نہیں ابھی ہی نہیں انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے بہت بڑے بڑے سنگھرست کی ہے جو آپ کو سکرین پر دکھائی بھی دے رہے ہوں گے آپ کو سکرین پر یہ کچھ پوسٹر دکھائے دے رہے ہوں گے اور ساتھ میں میں آج آپ کو دکھانے والا ہوں کی جب فیروز آباد سے امیت گرگ جی نے ایک نئے اندولن کی شروط کی تھی تو وہاں پر ای بی پی نیوز کے چینل کے ماہ دیم سے یہ مدہ بھی اٹھایا تھا جس کو ہم آپ کو ابھی دکھانے والے ہیں اور سنانے والے اور ساتھ میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ جو جنلوک پرتیشتھان کا 99,100 کروڑ روحے کا آفر آیا ہے اس کی کیا سچائی ہے اور یہ سچائی ہم امیت گرگ جی کے مکھ سے سنوانے والے ہیں کیونکہ امیت گرگ جی جو ہے بلکل سچ بات آپ کو بتانے والے ہیں کہ آخر یہ اب کیوں ہوا ہے تو آئیے چلتے ہیں خبر کے اور امیت گرگ سروی آباد کے ماجم سے ایک جلند مدہ اٹھانا چاہتا ہوں جو کی پرائیویٹ سیکٹر سے جڑا ہوا سیکیورٹی ایکسینج بورڈ آف انڈیا جو کی وشتبنترالے کا ایک ایوی پی نیوز کے مادیم سے جو کی وشتبنترالے کے ادھین آتا ہے پی ایسیل انڈیا لیمکیٹ کمپنی کو ورس دویار کودے میں سیبی کے مادیم سے بند کر دیا گیا تھا جس میں کی قریب پونے چھے کروڑ نویسک جس میں کی کسان مجدور مدیم برگی پروار آتے ہیں مانگ یہ ہے کہ جو دیس کا بجٹ بنایا جا جو کمپنی کی پندے لاکڑوں کی سمپتی وشتبنترالے دوارہ سیبی دوارہ جبت کی گئی ہے جلسیت اس وجہ ٹک پہ ان کے لیے چھے کروڑ ڈیویسکوں کے لیے پرابدان کیا جائے پوری خبر بتانے سے پہلے آپ سے انورود ہے کہ آپ میرے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہو سکے تو جا جادہ اپنے دوستوں کے پاس اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کے نیچے ایک اس طرح کا لال کل کا بٹن آپ کو دکھائے دے گا اور برابر میں گھنٹے کا نسان اس طرح کا دکھائے دے گا اس کو بھی دبا دیجئے سے آپ کو فائدہ ہوگا کہ جو بھی ویڈیو ہماری اس چینل پر اپلوڈ ہوگی وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچوگی جو بلکل فری ہے تو آئیے چلتے ہیں خبر نمشکار میرے دیش کی زوی پل سپیڑ ساتھیوں کو میں عمیدگر بھارتی نیویشک شرکشہ منچ سے ساتھیوں ابھی وارس اپ پہ ہم لوگوں نے ایک میسیس پڑھا کہ جنل لوگ پرتشتھان جو کہ پچھلے تین ورس سے کافی محنت کر رہے ہیں لیگلی میں بھی محنت کر رہے ہیں اور جو سمیس پر بتاتے رہتے ہیں آندولن بھی کیا انہوں نے کہ جنل لوگ پرتشتھان نے ایک پرپوزل دیا ہے سیوی کو لیٹر لکھر لوڑا جی کو کہ 49,100 کروڑ روپیہ جنل لوگ پرتشتھان دینے کو تیار ہے اور سمسط بھارت ورس کہ جتنے بھی پلس نیویشک ہیں ان کا پیسہ سرچت ہے ساتھیوں بہت اچھا لگا لیکن ایک پرشن یا کھڑا ہوتا ہے کہ جنل لوگ پرتشتھان کیا ہے ان کا کار کیا ہے کمپنی سنگٹھن کیا ہے ہم نے جنل لوگ پرتشتھان کا نام پلس نیویشکوں کی لڑائی میں بننے والے سنگٹھانوں میں سنا اس سے پہنے نہیں دوسرا یہ لڑائی ورس 2014 سے چل رہی تھی محاملہ سپریم کورٹ میں تھا 22 اگست 2014 کو جب کمپنی بند ہوئی اس کے بعد سے دو فروری 2016 کو جبکہ آجیس دیا گیا سپریم کورٹ میں کہ نیویشکوں کی جمین بیچ کر پیسہ دیا جائے اس کے بعد کی پرکریہ میں جو آندولن ہوئے تب سیوی نے لگاتا رکھا کہ ہم نے جمینیں اوکشن پر ڈالی ہوئی ہیں اور ان کے بائرس آگے آئے ان کو کھریدنے کے لیے یعنی تو فروری 2016 کے بعد اس کے بعد جب آندولن ہوا سیوی پر دواب پڑا تو انہوں نے اوکشنز کھولے HDFC کے مادن سے اور بھی کئی ایجنسیز کے مادن سے کتنی سمپتی ہے تو پرشن یہ ہے کہ تب بائرس کے روپ میں جنللوک پرتشتھان آگے کیوں نہیں آیا یا آپ پر پیسہ تھا اور ننچا سہگار 100 کروڑ آپ دے سکتے ہیں تو آپ نے دو سال لوگوں کو آندولن کے لیے بات کیوں کیا آپ سویم آگے آئے کیوں نہیں سپریم کورڈ میں کیوں ارجی نہیں دی کیوں یاج کا دائر نہیں کی یہ سمپتی ہم اکیلے کھرید سکتے ہیں جنللوک پرتشتھان پرشن یہ ہے نہ جندرمندر بذرنے ہوتے نہ لوگوں کا پیسہ برباد ہوتا نہ اتنے سنگڑھن منتے جب آپ پیسہ دے سکتے تھے جنللوک پرتشتھان اونچا سہر سو کروڑ اکیلے پرشن یہ ہے آپ کہیں گے کہ اس طرح کا کوئی میٹر سپریم کورڈ نہیں یا سی بھی نے نہیں دیا تھا تو آپ سویم کہتے ہیں آپ لیگلی تھے آپ پر واس اتنے وکیل تھے کہ جب آپ جمینے بیچ رہے ہیں اور نویشوں دینا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس پیزام دے رہے ہیں تب جا کر آج یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو ابھی اس مہینے یہ چل رہا ہے کاؤنٹر پروپوزن کا سلسلہ 2021، 2022، 2022، 30ہ، 25ہ کروڑ 28ہ کروڑ اور آج جللوپٹیشتھان کہتے ہیں کہ انہوں نے چاہتے ہیں 400 کروڑ جللوپٹیشتھان دینے کو تیار ہے دو یار سولے کے بعد آس دو یار اٹھارے میں جب اتنا پرہد روپ لے لیا ان آندولوں نے سنگھنوں نے کیوں یہ بات شاید میرے گلے نہ اتری شاید آپ کے اتر جائے کہ جید جن لوگ پرتشتان کے پاس پیسہ تھا تو پھر بائرز کی روپ میں آگے کیوں نہیں آئے ساتھیوں یہ کھیل شاید آج آپ کی سمجھ میں نہ آئے لیکن آگے بہت جلدی آ جائے گا میں پھر کہتا ہوں ساتھیوں ہم سبھی لوگوں کو پورے ہندوستان کو صرف گمراہ کیا جا رہا ہے جب آندولنگ کی گتی تیج ہو جاتی ہے سیوی پر دواب پڑتا ہے نرمال سنگھ بھنگو پر دواب پڑتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس طرح کا کار کیا جانے لگتا ہے کہ لوگوں لگے ہاں آپ کو چھو رہا ہے پیسہ مل جائے گا لیکن ملا نہیں جب کمپنی پہ جب آفیس کھلتے تھے تب بھی دواب پڑتا تھا تو سیڈ نے پیسہ دینا ہے تین مہینے میں سیوی نے پیسہ دینا ہے بھنگو نے دینا ہے پیسہ لیکن پیسہ آس تک لینا ہے ڈھائیزار روپے کے آویدن مانگ لیے سیوی نے دو جنوری کو دو یار اٹھا رہے کو آج ہم اگست میں بیٹھے ہیں آٹھویں مہینے میں لیکن پیسہ جولائی میں لیکن آج پیسہ نہیں ملا اور ابھی ایک دو مہینے میں ہو سکتا ہے کہ کچھ پیسہ باٹنا یہ لوگ شروع بھی کر دیں تب ہم لوگ کیا کریں گے جو ایجنٹ آس تک سنگھٹرنوں سے نہیں جڑے جو سینئرس آج بھی بھنگو کی چمچے داری کر رہے ہیں وہ ٹیم پوری کہنا شروع کر دیں گے نہیں اب تو پیسہ ملنے لگا پیسہ ملنے لگا پیسہ ملنے لگا گھوراو ماتھی پانچ دس دیس ہجار ہندوستان کے لوگوں کو چھیک آ جائیں گے کسی کو ایک ہیار کا کسی کو دو ہیار کا کسی کو ڈائی ہیار کا اور لوگ کہیں گے ابھی تو پوری سال پڑی ہے تین سال تک پیسہ ملے گا جتنے بھی سنگھٹرن ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے جو لوگ لڑا ہی لڑ رہے ہیں وہ بیٹھ جائیں گے کیونکہ لوگوں کو پھر سے بھروسہ ہو جائے کہ ہمارا پیسہ مل جائے گا جیدی آپ اتنے ہی سچھا میں میں آج کہتا ہوں جن لوگ پرتشتھان سجید آپ اتنے ہی پیسے والے ہیں تو ایک کام کیجئے کسی بھی میڈیا کے سامنے پریس کونسنس کریں جب آپ انچاس سو کروڑ دے سکتے ہیں تو ایک پچاس سو کروڑ اور خرچ کر لیجئے میڈیا کے مادثم سے سامنے آ جائیے لیکن میڈیا اچھی میڈیا کے سامنے پورا دیس سن سکے آپ کو کہ آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ دینا چاہتے ہیں کس روپ میں یہ بتائیے بند کر دیجئے لوگوں کو لوگوں کو ٹھکنے کا کام اب بند کر دیجئے بہت ہو چکا لوگوں کا وشواش ٹوٹ چکا ہے ایجنٹوں کا وشواش ٹوٹ چکا ہے کچھ نہیں ہو رہا کبھی اس ڈال کبھی اس ڈال بندر کی طرح ہم لوگ ہو رہے ہیں لیکن نتیجہ نہیں نکل رہا ایک رڑ نیتی بنا لو ایک منچ پر آ جائیے صرف میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں بنا اس لڑائی کا انتر اس ناک کی لڑائی میں ختم ہو جائے سوارتی مطمنی ہے یہ ہم سب کی لڑائی ہے میں اول انیویسٹر کے بھی پتادگاریوں اس کہنا چاہتا ہوں رتوی راج جی آپ بہت سینئر ہیں سمجھدار ہیں ایک ہو کر اکیلے نہیں آپ بھی جیت پائیں گے میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کسی کا بڑا سن اٹھن نہیں ہے کسی کی پیس کوئی رڑنیتی نہیں ہے ایک ہو کر لڑیں ایک رڑنیت سے لیں ڈلی میں اتنا بڑی رڑنیتی بنا ہے یہ سرکار ہل جائے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اور جو پیسہ دے رہا ہے وہ سامنے آئے جائے ہنگ تو اب جلدی سے اس ویڈیو کے ایک لائک دے دیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیجئے اور اچھے لگی ہماری اس چینل پر تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو دھنیواد ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے